مرٹ میں ریسے کے جلہ پرچارک پر بدماشوں نے جان لیوہ حملہ کر دیا بدماشوں نے لوٹ کی نیت سے مراد آباد جلے کے تھاگر دوار کے ریسے جلہ پرچارک سچن کمار کو گولی مار دی جس کے بعد انہیں گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا دراصل سچن کمار مراد آباد سے میرٹ اپنی بائیک پر سوار ہو کر آ رہے تھے تھانا پرشیت گڑھ چھیتر کے جنگل میں سنسان راستے پر بدماشوں نے لوٹ کی نیت سے پہلے تو انہیں روکنے کا پریاس کیا لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی بائیک کی سپیڈ بڑھائی تو بدماشوں نے ان پر فائر کر دی گولی ان کے پیٹ سے چھوٹی ہوئی نکل گئی جس کے بعد کارکرتہ موقع پر چھوٹ گئے اور پھر سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر موج گئے تیر رات تک سیو اور کئی تھانے داروں نے علاقے میں قبلنگ کی لیکن بدماشوں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ سکا وہیں پولیس نے اس ماملے میں تھانا پرشیت گڑھ میں اجیاد بدماشوں کی خلاف جان لیوہ حملے کا مقدمہ درج کرا لیا ہے پولیس ادھیکاریوں کی مانے تو بدماشوں کی تلاش کی جا رہی ہے چل دی یہ سلاکوں کے پیچھے ہوں گے میریٹ سے دابار ٹائمز کے لیے سو نو کی ریپوٹ دیکھیں تھانا پریشتگر چھتر میں کل راتری لگ بھگ نو بجے ایک سچین گھتا جی ہیں یہ آ رہے تھے مامانہ کی طرف سے رام نگور اور بہادرگڑ کے بیچ میں ان کا یہ بتانا ہے کہ بائک سوار بدماشوں دوارہ انہیں روکا گیا اور ان کی بائک چھیننے کے لیے کہا گیا پھر یہ نہیں رکے اور اسی کرم میں جب ان کے دوارہ انہیں للکا رہا گیا پھر بھی یہ نہیں رکے تو ان کے دوارہ ان پر گولیاں چلائی گئیں ان کے پیٹ کی سائیڈ میں ایک گھاؤ ہے اور ایک گھاؤ ہاں پر ہے اور ان کا میڈیکل کرا لیا گیا ہے تھانا پولیس اور فورنسک ٹیم اور چھترہ دیکاری موقع پر پہنچ گئے تھے آج اس گھٹا میں چار ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے سربیلان چندی بھی ساہتہ لے جا رہی ہے اور آس پاس کے جو سی سی ٹی بھی ہیں موانہ سے لے کر اور اس راستے پر کئی سارے سی سی ٹی بھی پڑھتے ہیں وہ ہم نے کل رات میں ہی دیر رات چار بجے تک آئیڈنٹیفائی کر لیا تھے پرانتو ان لوگوں کے وہاں نہ ہونے کی کارم سی سی ٹی بھی فوٹیج نہیں دیکھا جا پایا ہے اس کو آج دیکھا جائے گا اور اس گھٹنا کا جلد سے جلد آنا بناڑ کیا جائے گا تھانے بات موسیقی